آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نرین مودی آج ہارکھن کے دیوگھر میں سولہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگے بنیاد رکھیں گے وہ پٹنا میں بیہار قانونساز اسمبلی کے ستھ سالہ پروگرام کی اختتامی تقریب سے بھی خطاب کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نیشنل ہیرالڈ منی لانڈرنگ کیس میں کانگریس صدر سونیا گانڈی کو پوچھتاش کے لیے 21 جولائی کو طلب کیا ہے بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگلے سال دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا سی یو ای ٹی یو جی ایڈمیٹ کارڈ 2022 آج جاری کیے جائیں گے امرنات یاترہ جمہو کشمیر میں بالتل کے راستے سے دوبارہ شروع ہو گئی ہے آر بی آئی نے بھارتی روپے میں تجارتی ادائیگیوں کو تیع کرنے کے لیے ایک نظام تیار کیا ہے سی لنکہ پارلیمنٹ 15 جولائی کو پھر طلب کی گئی ہے اور 20 جولائی کو نئے صدر کا انتخاب ہوگا اور بہرین کے منامہ میں 20 سال سے کم عمر کی ایشین کشتی چیمپینشپ میں بھارتی پہلوانوں نے 22 تمغے حاصل کیے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درین نوڈی آج ہرخن کے دیوگھر میں 16 ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے ان پروجیکٹوں سے خطے میں بنیادی دھانچے کی ترقی میں مدد ملے گی کنیکٹیوٹی اور روزمرہ کی زندگی کی سہولتوں میں مزید اضافہ ہوگا اس کے علاوہ یہ پروجیکٹوں سماجی و اقتصادی خوشحالی میں نمائع بہتری میں مددگار ثابت ہوں گے وزیراعظم دیوگھر ہوای اردے کا بھی افتتاح کریں گے جس سے بابا بیت دینات دھام تک برائراز کنیکٹیوٹی فراہم ہوگی جو پورے ملک کے عقیدت مندوں کے لیے ایک اہم مذہبی مقام ہے شیو نام سے ہے جگت میں اجالا ہری بھکتوں کے ہے من میں شیوالا ہے شمدھو بابا میرے بھولے نار اینوں لوگ میں تو ہی آکاشوانی نیوز سے بات کرتے تھے پی جے بی کے ممبر پارلیمنٹ گوڑا نشیکان دوبے نے بتایا یہ پہلا موقع ہے کہ جب کوئی وزیراعظم آزادی کے بعد بابا بیت دینات مندر کا درشن کر رہے ہیں یہ مندر بارہ جوتر لنگیاس میں سے ایک ہے آزادی کے پچپتر سال بعد کوئی پردھار منتری دوازیس جوتر لنگ میں سے ایک منوکامنا لنگ جو ستی پیٹھوی ہے جہاں ستی کا افردہ ہے وہاں پردھار منتری کے طور پر کوئی پوجا کرنے آ رہے ہیں کہ سبیتہ سلسکرٹی ساناتن سلسکرٹی میں کس طرح کی آستہ ہے مانی پردھار منتری جی کے اور جب وہ یہاں آ رہے ہیں یہ پوروطر کی سانسکرٹک رازدھانی ہے دیوگھر تو سانسکرٹک آدھار پر جو بھی کلائے ہیں جو بھی یہاں کی ماسے سے وہ ان کے سواگت کے لیے تیار ہیں اور ان کا بھاب اور اتحافی سواگت ہو پردھار منتری جی کے پرتی میں سکر گجار ہوں انہوں نے دیوگھر میں اتنے سارے سوگات دی ہے ایک لاکھ کروڑ کی یوزنائیں جو ہے ماننے پردھار منتری جی کے کارن سوکریت ہوئے ہیں دوہزار چودہ کے بعد ہوئے ہیں وڈا میں کبھی ریل نہیں تھا پجادی کے پچھتور سال بعد جو ہے وہ ریل لائن ائرپورٹ آ رہا ہے ایمس آ رہا ہے تو اتنی یوزنائیں انہوں نے دی ہیں اس سلسلے میں مزید تفصیل جھارخن کے ہمارے نامانگار سے وزیراعظم نجند موضی آج اڑان اس کیم کے تحت تعمیر ہونے والے دیوگھر انٹرنیشنل ہوای اڈڈے کا افتتح کریں گے اس کی تعمیر پر تقریباً چار سو ایک کروڑ روپے کی لاغت آئے گی چودہ جولائی سے شروع ہونے والے عالمی شہرت یافتہ شرعوانی میلے کا موقع پر دیوگھر ہوای اڈڈے کے استطاع سے شردالیوں کو بابا بیدینات دھاں مندر تک براہراس فضائی کنیکٹیوٹی فرام ہوگی وزیراعظم جھارخن کے اپنے دورے کے دوران کئی ترقیاتی سکیموں کو اثر کے بنیاد اور استطاع کریں گے اس کے علاوہ وزیراعظم تیرہ نئے روڈ ہائی وے پروجیکٹوں رانچی ریلوی ٹرمینل کی تعمیرینوں اور قضرتی گیس پائپلائن پروجیکٹ کا بھی ورچول طریقے سے استطاع کریں گے مرکز اور ریاستی حکومت میں وزیراعظم کے دورے کے پیش نظر تمام طرح تیاریاں مکمل کر لیے ہیں جھارخن کے گورنر رمیش بائیس وزیراعلا حیمن سورین شہری حووابازی کے مرکزی وزیر جوتیو رادیتیا سندیا گوڑا کے ممبر پارلیمنٹ نشی کان دوبے اور دیگر کئی وزراء اور ممران پارلیمنٹ اس تقریب میں شرک اپ کریں گے دیوگھر سے شلپی کی رپورٹ سلسلے وار ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ دیوگھر میں کئی بنیادی دھانچے کے پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھے جانے سے کنیکٹیوٹی اور تجارت میں اضافہ ہوگا جناب موڈی نے کہا کہ ان پروجیکٹوں کے شروع ہونے کی وجہ سے مقام معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ دیوگھر کے ایمز میں ان پیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ آپریشن تھیٹر سرویسز کا افتتاح کیا جائے گا تاکہ حفظان صحت کی عالی میارات کی خدمات فراہم کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ بید ناز دھام میں ترقیاتی پروجیکٹ کا بھی افتتاح کیا جائے گا جو روحانی سیاحت کو فروغ دے گا شام کو وزیراعظم پٹنا میں بحار قانونساز اسمبلی کے ست سالہ پروگرام کی اختتامی تقریب سے بھی خطاب کریں گے ایک ریپورٹ نریند موڈی ملک کے ایسے پہلے وزیراعظم ہیں جو بحار ریاستی قانونساز سیملی کی ایک تقریب میں شرکت کر رہے ہیں جہاں موڈی بحار ویدان سبا کے سو سال پورے ہونے کی یاد میں تعمیر کیے گئے چالیس فٹ کے شتاب دے سمیرتی اسم کا افتتاح کریں گے وزیراعظم ویدان سبا کے ڈیٹل میوزیم کا بھی اس سنگ بنیاد رکھیں گے میوزیم کی مختلف ڈیلیوں میں بحار میں جمہوریت کی تاریخ کی نمائش کی جائے گی اور اماوی بنیادی دھانچے میں ہونے والی حالیت تبدیلی اور ترقی کے عمل کو اجھا گر کیا جائے گا اس میں ایک کانفرنس حال بھی ہوگا جس میں دو سو پچاس سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی اس موقع پر وزیراعظم ویدان سبا کے گیش ٹھاؤس کا سب بنیاد رکھیں گے اور ست سالہ یادگاری پارک میں کل پتارو کا ایک قودہ بھی لگائیں گے نیز وزیراعظم بیہار قانوسہ اسیمبلی کے سو سال کے سفر پر مبنی ایک تفصیلی کتاب کا بھی اجرا کریں گے پٹنا سے خورنامے کے لیے کے کلال کی ریپورٹ وزیراعظم نرین مودی نے کلسو پارلمنٹ کی نئی امارت کی چھٹ پر قوم علامت کی نقاب کو شائع کی انہوں نے پارلمنٹ کی نئی امارت کی تعمیر کرنے والے شرم جیویوں سے بھی گفتگو کی قوم علامت کانسے سے بنی ہوئی ہے جس کا کل وزن نو ہزار پانسو کلو گرام ہے اور اونچائی ساڑھے چھے میٹر ہے اسے پارلمنٹ کی نئی امارت کے بس میں نصف کیا گیا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نیشنل ہیرال منی لانڈرنگ کیس میں کانگریس صدر سونیا گانڈی کو پوچھتاش کے لیے اکیس جولائی کو طلب کیا ہے اس سے پہلے محترمہ گانڈی نے حوالہ دیتے ہوئے اپنے پیش ہونے کو ملتوی رکھنے کی اپیل کی تھی محترمہ گانڈی نے 23 جون کو ایجنسی کی طرف سے ایک نوٹس کے بعد ان بنیادوں پر پیش ہونے کو ملتوی رکھنے کی اپیل کی تھی کہ ڈاکٹروں نے انہیں گھر پر آرام کا مشورہ دیا ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے پوچھتاش ملتوی کرنے کے سلسلے میں ان کی درخواست منظور کر لی تھی اور ان سے یہ کہا تھا کہ جولائی کے آخرے ہفتے میں ایجنسی میں اپنا بیان ریکارڈ کرائیں ان کے بیٹے اور کانگریس کے سابق صدر راہول گانڈی سے بھی پانچ دن کے دوران چون گھنٹے تک پوچھتاش کی گئی تھی انکم ٹیکس دپارٹمنٹ دو ہزار سولہ سے نیشنل حیرارڈ ماملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور اس نے کانگریس کے ینگ انڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ میں مبینہ طور پر مالی بے ضابطی کیوں کے لیے ایک چار شیٹ داخل کی تھی ینگ انڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ کے سب سے زیادہ شیئر سونیا گانڈی اور راہول گانڈی کے پاس ہیں کمپنی میں دونوں کی 38-38 فیصد تک کی حصے داری ہے اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق اگلے سال بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا ایک اندازے کے مطابق ریپورٹ میں عالمی پیمانے پر جن آٹھ ملکوں کی آبادی میں نصف فیصد اضافے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے ان میں بھارت شامل ہے اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں کانگو جمہوریا مصر ایتھوپیا نائجیریا پاکستان فلیپینس اور تنزانیا شامل ہیں ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی آبادی 15 نومبر 2022 تک 8 عرب تک پہنچ جانے کا امکان ہے قومی اہلیتی ایجنسی انٹی اے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلے کے لیے ہونے والے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان ٹیسٹ سی یو ای ٹی یو جی 2022 کے پہلے مرحلے کے لیے آج شام 6 بجے سے ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے کا عمل شروع کرے گی انٹی اے نے انڈر گریجویٹ پروگراموں میں داخلے کے لیے ہونے والے سی یو ای ٹی امتحان کی پیشگی سلپ کل جاری کی تھی اس سلپ میں امیدوار کو ایک منفرد دیجشیت کے ساتھ شہر کا نام بھی ایلوٹ کیا گیا ہے جسے وہ سی یو ای ٹی یو جی کی ویب سائٹ سی یو ای ٹی ڈاٹ سامرت ڈاٹ اے سی ڈاٹ آئین سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے جمعہ کشمیر میں امرنات یاترہ بالتل کے راستے سے آج صبح دوبارہ شروع ہو گئی ہے یہ یاترہ پہلگام راستے کل اس وقت شروع ہوئی تھی جب جمعہ کی شام کو مقدس گفہ کے نزدی بادل پھٹنے کی وجہ سے اسے موتل کر دیا گیا تھا مقدس گفہ کے لیے آج صبح سات ہزار یاتری بالتل بیس کین سے روانہ ہوئے کندنواری کے لیے آج صبح صبح 3374 یاتری ننوان بیس کیمپ سے پہلگام کے لیے روانہ ہوئے کل شام تک ایک لاکھ اکیس ہزار دو سو تیس یاتری شریع امرنات جی کی مقدس گفہ میں بھگوان شیف کے درشن کر چکے تھے آر بی آئی نے تجارتی ادائیگیوں کو بھارتی روپے میں تیہ کرنے کے لیے ایک نظام تیار کیا ہے آر بی آئی نے انوائس تیار کرنے ادائیگی اور برامدات اور درامدات کے تصویے کے لیے روپے میں ادائیگی کرنے کے لیے یہ اضافی بندوبست کیا ہے اس کا مقصد بھارت سے برامدات پر زور دے جانے کے ساتھ عالمی تجارت کی ترقی کو فروغ دینا ہے اس نظام کو پیش کرنے سے پہلے مجاز ڈیلر بینکوں سے کہا گیا تھا کہ وہ آر بی آئی کے غیر ملکی ذر مبادلہ کے شعبے سے پیش کی منظوری لیں اس فریم ورک کے تحت تمام برامدات اور درامدات کے انوائس کو روپے میں تیار کیا جا سکتا ہے بھارت میں مجاز ڈیلر بینکوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ روپے بوسٹرو ایکاؤنٹس کھولیں گجرات میں شدید بارش اور سیلاب جیسی صورتحال کے بعد دس ہزار لوگوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابع پانسو آٹھ افراد کو ریاست کے ان پانس دلوں سے باحفاظت بچا لیا گیا ہے جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہیں ایک ریپورٹ ریاست کے ریویڈیو کے وزیر راجندہ ترویدی نے کہا ہے کہ راحت اور بچاؤ کی کام کے لیے جنوبی اور وسطی گجرات کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اینڈی آر ایف اور ایسڈی آر ایف کی اٹھارہ ٹی میں تائنات کی گئی ہیں گوشتہ دو روز سے شدید بارش کی وجہ سے ولسال جلے میں سیلاب جیفی صورت آخر ہے اینڈی آر ایف کی ٹیمیں اور مقامی انتظامی سیلاب سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کی کام میں مصروف ہیں ولسال کے ہنگ لاج علاقے میں پانچ افراد اپنے گھروں کی چھتوں پر پھسے ہوئے تھے جنہیں بھارتی ساحلی معافظ کے ایک ہیلیکاپٹر نے بچا لیا ہے احمد آباد سے یوکش پانڈیا کی ریپورٹ وزیر دفاع راجداز سنگھ نے کل نئے دلے میں دفاع سے متعلق پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی وزیر موصوف نے حال ہی میں شروع کی گئی اگنی پت اسکین کے مختلف پہلوں کے بارے میں کمیٹی کے ممبروں کو جانکاری دی مہاراشت میں شرسینہ کے اٹھارہ میں سے سولہ ممبرانے پارلیمنٹ نے ادھر تھاکرے پر زور دیا ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں انڈی اے کی امیدوار دروب دی مرمو کی حمایت کریں ممبئی میں جناب تھاکرے کی جانب سے طلب کی گئی ایک میٹنگ میں سولہ ممبرانے پارلیمنٹ نے کہا کہ پارٹی کو صدارتی عودے کے لیے محترمہ دروب دی مرمو کی حمایت کرنی چاہیے سرلنکہ پارلیمنٹ پندرہ جولائی کو پھر طلب کی گئی ہے اور بیس جولائی کو نئے صدر کا انتخاب ہوگا یہ بات کل پارلیمنٹ کے سپیکر مہندہ یاپا ابی وردنہ نے بتائی ہے اس دوران اقام متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گترش نے تمام فرقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کا عمل شروع کریں تاکہ حکومت کی خوشحصروبی سے منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے بہرین کے منامہ میں بیس سال سے کم عمر کی ایشن کشتی چیمپنشپ میں بھارتی پہلواروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بائیس سمگے حاصل کیے ہیں یہ تھی خبریں اب اقبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختت شکریہ شبانہ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی زیادہ تر اقبار انہوں وزیادہ نمودی کے ذریعے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی چھت پر لگے قوم نشان اشوک ستون کی نقاب کشائی کی خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے اس موقع پر لوگ سباہ کے افسی کروم بیڑلا پالیمنی امور کے وزیر پرداد جوشی اور حاسین اور شہری امور کے وزیر پردیب سنگھ پوری بھی موجود تھے مصنوعی ذہانت ملک کی دفاع سلامتی کے لیے بہت ضروری سور کو روزنامہ پرتاب اور ملاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے جس کی مطابق دی دفاع رائنال سنگھ نے وزارت دفاع کی طرف سے منقبی کی گئی ایک کونسنس سے خطاب کرتے ہوئی بات کہی روزنامہ پار مرشی اور کچھ دیگر اخباروں نے ایک دوسری خورت توجہ مرکوز کی جس کا عنوان ہے توہین عدالت کے معاملے میں وجہ مالیہ کو سپرین کورٹ نے چار ماہ قائد کی صدا سنائی آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بات تھے وزیراعظم نرین نودی آج حرخن کے دیو گھر میں سولہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتا اور سنگے بنیاد رکھیں گے وہ پٹنا میں بہر قانونساز اسمبلی کے ست سالہ پروگرام کی اختتامی تقریب سے بھی خطاب کریں گے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے نیشنال ہیرال مانی لانڈرنگ کیس میں کانگریس صدر سونیا گاندھی کو پوچھتاش کے لیے 21 جولائی کو طلب کیا ہے بھارت ٹیم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اگلے سال دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا سی یو ای ٹی یو جی ایڈمیٹ کارڈ 2022 آج جاری کیے جائیں گے امرنات یاترہ جمہو کشمیر میں بالتل کے راستے دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور بہرین کے منامہ میں 20 سال سے کم عمر کی ایشن کشتی چیمپینشپ میں بھارتی پہلوانوں نے 22 سمگے حاصل کیے ہیں اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا